پوچھ نہیں سکتا وہ بیوی سے کہ تم گھر سے باہر نکلی تو بغیر پر دے کہ کیوں نکلی یا تم کسی غیر محرم سے تمہارا کوئی رابطہ ہے تو کیوں رابطہ ہے یعنی یہ جو بل ہے جس پر ہماری بحث ہو رہی ہے اس کی شکروں کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ اگر وہ صرف اس کو دمکی دے طلاق کی ڈائیورس کی دمکی اس پر بھی عورت اسے گرفتار کروا سکتی ہے انہی طلاق دینے پر جیل نہیں طلاق کی دمکی پر جیل بھی ہے یا وہ دوسری شادی کے لحاظ سے اگر وہ اس کو دمکی دیتا ہے کہ میں دوسری شادی کروں گا تو اس پر بھی عورت اسے جیل بجوا سکتی ہے کہ اس نے اسے ایسی دمکی کیوں دی یا کھانے پینے کے گھر سے نکلنے کے لحاظ سے اور دیگر معاملات کے لحاظ سے اور ادھر اللہ کہتا ہے قوح انفوسکم واہلیکم نعرہ تم بچاؤ اور بچانے کا جو ذریعہ ہے اس میں شریعت میں تو مارنے کی حد تک بھی ہے اگرچہ اس کی کچھ حدیں ہیں لیکن یہاں تو بولنا بھی تشدد قرار دیا گیا ہے جھڑکی دینا بھی تشدد قرار دیا گیا ہے چونکہ تشدد کی اتنی اقسام انہوں نے اس بل کے اندر بنا دی ہیں یعنی باپ بیٹے کے جذبات کو مجروع نہ کرے باپ بیٹے کی نفسیاتی آزادی ہے اس پر حملہ آور نہ ہو باپ بیٹے کی جنسی آزادی پر حملہ آور نہ ہو ایسے ہی بیوی کے لحاظ سے یا جو بھی کسی کے ماتحت ہے اس ماتحت کو مسئول کے مقابلے میں کھڑا کر کے آزادی دی جا رہی ہے اور ان ساری چیزوں کے جدہ جدہ انہوں نے پھر احکام لکھے جس میں لکھا Threats of Divorce are Second Marriage Divorce کا Threat جو ہے اس پر یہ کیا ہے Domestic Violence ہے اس پر ہی کاروائی ہوگی کہ اس نے ایسا کیوں کیا جو بل سینٹ سے منظور ہو چکا ہے اور آگے اس کیلئے سردھڑ کی بازی لبرل ٹولہ لگا رہا ہے کہ یہ پاکستان کے آئین کا حصہ بن جائے اور یعنی فہاشی میں اضافہ یہ اس بل کا تقاضہ ہے کہ باپ بیٹی کو بیٹے کو یہ نہ پوچھے کہ وہ کہاں جاتے ہیں کہاں رہتے ہیں رات کو لیٹ کیوں آتے ہیں یا آتے کیوں نہیں ایسے ہی شوہر اپنی بیوی سے نہ پوچھے اب یہ جس وقت جن کی ذمہ داری ہے نگرانی کی نگرانی جب ان کا جرم قرار پائے تو نہ نگرانی رہے گی اور نہ خاندان رہے گا کہ جب ایک عورت اپنے خامند کو جیل میں ڈلواتی ہے تو پھر اس کے اور خامند کے درمیان زندگی بھر کا رابطہ کیسے بھر قرار رہے گا اور جب اولاد جو ہے وہ اپنے والدین کو عقوبت خانوں میں ڈلوائے گی تو پھر ان کا اب بہمی تعلق وہ برکات پر مجتمل کیسے ہوگا قرآن مجید قرآن رشید میں خالق کائنات جللہ جلالہو نے ایمان والوں سے جو خطاب کیا ہے اٹھاسی مرتبہ مختلف مقامات پہل اس میں ایک خطاب یہ ہے یا ایوہاللزین آمنوا قوم انفسکم واہلیکم نارا اے ایمان والوں تم بچاؤ اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل ایال کو بچاؤ کس سے آگ سے اب مسلم کے فرائض میں سے ہے جیسے اس نے نماز روزے کا احتمام کرنا ہے بحثیت باپ اس پر فرض ہے کہ اپنی اولاد کو آگ سے بچائے اس پر فرض ہے کہ اپنی گھر والی کو آگ سے بچائے یہ اللہ نے اس پر فرض کیا ہے اب آگ سے بچانے کے لیے اسے اختیار بھی دیا ہے آگ سے بچانے کے لیے کل جب اس سے معاقضہ ہونا ہے کہ تیری بی بی تھی اور وہ بے رہ روی کا شکار تھی تو ایسا کیوں تھا تم جواب دو تمہارا بیٹا تھا اور وہ اس طرح کا تھا تو ایسا کیوں تھا تم اس کا جواب دو تو جواب جب اللہ قیامت کے دن مانگے گا تو پھر آج ان کے لیے اللہ نے اختیارات بھی رکھے ہیں اور یورپ ان اختیارات کو ختم کرنا چاہتا ہے اور ایسی برابری کا نعرہ دے رہا ہے کہ جس کی وجہ سے جو خالق و مالک نے برتری دی یا اختیارات دیئے ان کو ختم کر دیا جا قرآن مجید برحان رشید میں ہے وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّا دَرَجَا کہ مردوں کا عورتوں کی اوپر ایک درجہ ہے اب کون سی طاقت ہے دنیا کی جو اس درجے کو مٹا کر کہے کہ نہیں ایک ہی جیسے ہیں یا اَرْرِجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ مردوں کو عورتوں کے اوپر ایک قوت دی گئی ہے اب جو خالق ہے جس چیز کو وہ بتاتا ہے اس چیز کو رد نہیں کیا جا سکتا اور رد کرنا یہ سرہ سر داندلی ہوگی کہ واقعی ایسے ہے تو رب نے فرمایا ہے اب قُوْاَنْفُسَكُمْ کا خطاب عورتوں کو نہیں مردوں کو ہے کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنی بیویوں کو آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی اولاد کو بچاؤ آگ سے تو اب حساب بھی اس کا پھر مرد نے دینا ہے